ناظرین اکرام عید کا دن خوشی اور مسررت کا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت بڑی مسئیبت ان پر آنے والی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر آزاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیا جاتے چاہی وہ کتنا بھی گناہدار بندہ کیوں نہ ہو رمضان میں اس کا انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بر نہ اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بر اس پر آزاب نافذ کیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے تو جو گناہدار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے آزاب اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے قبر سے آزاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس سے مردے کو بڑی راحت ملتی ہے رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے آزاب اٹھا لیا گیا ہے جو قبر کے اندر ہمارے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیئے گئے ہیں تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں آزاب ہٹا لیا تھا تو عید کے بعد ان کے اوپر آزاب مسلط ہوگا یا نہیں کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر آزاب نافذ نہیں کیا جاتا لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراں ہی آزاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور آزاب بگت رہے تھے آزاب میں وہ لوگ پھر ملوث اور گرفتار ہو جاتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے اور جب ایک مرتبہ کسی پر سے اللہ تعالیٰ آزاب اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر آزاب نازل نہیں کرتا بشرتے کے اس کے لیے کوئی اصال سواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو ہر مردے کو اس کے آمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے جو نیک لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو دو چار یا چھ مہینے سزا ہو گئی بس اب رمضان کے گزرنے کے بعد دوبارہ ان پر آزاب نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گناہگار ہے مثلا کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا اور گفر و شرق کا مرتقب ہوا تو اس پر رمضان کے بعد بھی آزاب جاری رہے گا ناظرین اکرام جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے مردو پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے جہنم کے دروازے جو بند تھے وہ رمضان کے جانے سے کھول دیے جاتے ہیں ان سب باتوں کا مرتوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب رمضان ختم ہو رہا ہے تو رمضان کے جانے سے اہلِ قبور سوچتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر آزاب کو پھر سے مسلط کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ مرتے گمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں رمضان بھر تو مرہومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر آزاب نہیں ہوتا ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرہومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ عصالِ ثواب کرنا چاہئے اور صرف اپنے مرہومین کے لیے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہئے تو ربز الجلال ہم سب کو عمل کی توفیق اور حمد عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل کریم الامین ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں شکریہ